اسلام علیکم فرینڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ سکوٹلینڈ کی امنیسٹی اور امیگریشن کے حبارے سے بہت بڑی اپ ڈیٹائی ہے جو کہ الیگل امیگرینٹس کے حوالے سے ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ اہم ہے فرینڈ جیسا کہ لاس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سکوٹلینڈ میں ریفرینڈم ہونے والے ہیں مئی میں اور سکوٹلینڈ اگر یوکے سے الگ ہو جاتا ہے تو سکوٹلینڈ کا تمام تر جنسہ نظام ہیں اور پالیسیز اور لاز ہیں وہ ملکل مکمل طور پر تبدیل ہو جائیں گے اور یوکے سے الگ ہو جائیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سکوٹلینڈ نہیں چاہتا تھا کہ بریکزٹ ہو کہ وہ یورپی یونین سے الیدہ ہو لیکن سکوٹلینڈ کی ایک بھی بات نہیں مانی گئی یوکے کی گورمنٹ کی جانب سے تو سکوٹلینڈ کی اب عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ یوکے سے جلدہ جلد الگ ہو جائیں تو فرینڈ امنیسٹی اور امیگریشن کے حوالے سے سکوٹلینڈ کے بارے میں ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ اہم اور ضروری ہیں تو فرینڈ ویڈیو کو مکمل تفصیل سے دیکھئے گا لاس تک کیونکہ فرینڈ اگر آپ ویڈیو کو لاس تک نہیں دیکھتے ہیں بیچ میں سکپ کر جاتے ہیں تو کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جو کہ میڈ میں ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا چلتی ہے تو فرینڈ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتا رہے تو چلیے فرینڈ بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانے تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ اس طرح آئی ہے کافی لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں کہ ہم یوکے میں رہتے ہیں اور یوکے میں ہمیں الیگل رہتے ہوئے کافی زیادہ وقت ہو چکا ہے تو جیسا کہ اگر امنیسٹی اگر اوپن کرتا ہے سکوٹ لینڈ تو ہم کیا یوکے سے سکوٹ لینڈ میں جا سکتے ہیں ہم اس امنیسٹی میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی کہ ہم یوکے سے یوکے کو چھوڑ کر اگر ریفرینڈم ہو جاتا ہے سکوٹ لینڈ میں اور وہ یوکے سے الگ ہو جاتا ہے تو ہم یوکے کو چھوڑ کر ادھر جا کر سکوٹ لینڈ میں جا کر اپنا کیس ڈال سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر ہم امنیسٹی کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں یوکے میں رہتے ہوئے کافی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور وہاں پر جا کر ہم امنیسٹی حاصل کر سکتے ہیں تو فرینڈ اس طرح کی کچھ سوالات کچھ بھائیوں نے کمنٹ کر کے پوچھے ہیں جو کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بتائے جائیں گے تو فرینڈ اگر یوکے سے الگ ہو جاتا ہے سکوٹ لینڈ مئی میں جیسا کہ ریفرینڈم ہونے ہیں تو سکوٹ لینڈ کی تمام تر پولیسیز اور تمام تر لاز ڈیفرنٹ ہو جانے ہیں انہوں نے اپنے لاز بنا لینے ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ مل جائے تو فرینڈ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ہی ریفرینڈم ہوتا ہے ریفرینڈم میں کیا نتیجے نکل کر آتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے تو فرینڈ اس امنیسٹی میں جن سے اللیگل امیگرینٹس جو کہ سکوٹ لینڈ میں رہ رہی ہیں تو یہ امنیسٹی صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی نہ کہ یوکے کے لوگوں کے لیے ہوگی کیونکہ فرینڈ جب سکوٹ لینڈ یوکے سے الگ ہو جانا ہے تو جو اللیگل امیگرینٹس سکوٹ لینڈ میں رہ رہی ہیں کافی عرصہ سے یعنی کہ ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں کہ وہ سکوٹ لینڈ میں رہ رہی ہیں تو فرینڈ یہ امنیسٹی صرف انہی illegal immigrants کو دی جائے گی نہ کہ UK کے جون سے illegal immigrants ہیں تو فرینڈ یہ ایک بہت ہی بڑی خبر ہے جو illegal immigrants سکوٹلینڈ میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک golden chance ہے لیکن فرینڈ جو UK میں موجود illegal immigrants ہیں ان کو بھی ابھی UK میں ہی رہنا چاہیے نہ کہ ان کو UK کے چھوڑ کر سکوٹلینڈ میں چلے جانا چاہیے کیونکہ فرینڈ اگر وہ سکوٹلینڈ میں جاتے ہیں ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا کہ فرینڈ یہ سکوٹلینڈ میں اگر وہ UK سے الگ ہوتا ہے تو اس میں فائدہ صرف انہی لوگوں کو ہوگا جو کہ illegal immigrants سکوٹلینڈ میں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں کیونکہ سکوٹلینڈ میں birth rate بھی بہت کم ہے اور آنے والے وقت میں ادھر pensioner کی بہت زیادہ بڑی تداد ہو جانی ہے تو اس وجہ سے جو illegal immigrants وہاں پر رہ رہے ہیں سکوٹلینڈ کی government ان کو legal کرے گی اور اپنے جن سے tax اور دیگر جو ان سے crisis کا دور آنا ہے اس سے بچ سکے گی کیونکہ already سکوٹلینڈ میں اگر دیکھا جائے اس نے UK کی government سے پیل بھی کی ہوئی ہے کہ ہمیں labor shortage کا کافی بڑا مسئلہ ہے جو کہ UK کی government ابھی تک ان کو پورا نہیں کر رہا ہے تو یہ اپنے illegal immigrants سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو legal کر کے اپنی labor shortage کو پورا کریں گے خاص طور پر سکوٹلینڈ میں جو seasonal کام ہیں اس میں ایک بہت بڑی تداد میں لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ یورپی union سے لوگ آ کر پوری کرتے تھے تو اب یورپی union سے جیسا کہ اب UK الگ ہو گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ درکار ہوا ہے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے سکوٹلینڈ کے لیے تو سکوٹلینڈ اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے illegal immigrant سے فائدہ اٹھائے گا اور ان کو legal کر کے اپنی shortage اور اپنے workers کی تداد کو پورا کرے گا تو فرینڈ اب آنے والے وقت میں جیسے ہی referendum ہوتا ہے سکوٹلینڈ آنے والے وقت میں کیا کرنے جا رہا ہے تو وہ پتا چل جائے گا تو فرینڈ زیادہ چانسز یہی لگ رہے ہیں کہ سکوٹلینڈ کی کوشش یہی ہے کہ وہ UK سے الگ ہو جائے کیونکہ سکوٹلینڈ کی عوام بھی یہی چاہتی ہے تو فرینڈ یہ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے سکوٹلینڈ کے illegal immigrants کے حوالے سے اور UK کے illegal immigrants کے حوالے سے بھی تو فرینڈ UK کے illegal immigrants سے میرا یہی سو مشورہ ہے کہ آپ UK کو چھوڑ کر ہرگز مت جانا سکوٹلینڈ میں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ UK میں بھی بہت جالد امنیسٹی open ہو جائے یہ نہ ہو کہ آپ نہ سکوٹلینڈ کے رہیں نہ ہی UK کے رہیں کیونکہ سکوٹلینڈ تو اپنے ان illegal immigrants کو لیگل کرے گا جو کہ کافی عرصے سے سکوٹلینڈ میں رہ رہی ہیں اور UK میں جو امنیسٹی open ہونی ہے اس میں چانسز یہ ہیں کہ جو کم عرصے سے بھی UK میں رہ رہے ہیں اور جو زیادہ عرصے سے بھی رہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ تمام کے تمام 20 لاکھ جو سے illegal immigrants UK میں رہ رہے ہیں وہ تمام کے تمام کو لیگل کر دیں اور آنے والے چانسز یہی لاغ رہے ہیں کہ illegal immigrants کے حق میں بہت جلد بہت ہی اچھا فیصلہ ہونے جا رہا ہے immigrants کے حوالے سے تو فرینڈ یہ ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی تھی اور کچھ بینوں کے سوالات بھی تھے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ کلیر کرنا کافی زیادہ ضروری تھے تو فرینڈ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہیں وہ بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فرینڈ اس کے علاوہ خبر آئی ہے ترکین وطن کے حوالے سے کہ لیبیا کے ساحل سے دو سو غیر قانونی ترکین وطن کو بچا لیا گیا ہے چینی خبر ادارے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی تنظیم براہ مہاجرین کے مطابق بودکو سہلی گارڈز نے دو سو سے زیاد غیر قانونی ترکین وطن کو لیبیا کے ساحل سے بچا کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے رپورٹ کے مطابق روان سال دو ہزار سے زیاد غیر قانونی ترکین وطن کو لیبیا کے ساحل سے بچایا گیا ہے بین الاقوامی تنظیم براہ مہاجر ادارے کے جاری کردہ دادو شمار کے مطابق روان سال تین سو تئیس ترکین وطن کی موت ہوئی تھی جبکہ چار سو ستارہ مہاجرین وستی بحرہ روم کے راستے سے لا پتہ ہو گئے تھے دوزار یارہ میں سابقہ رہنما کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد لیبیا میں ادم تحفظ اور انتشار کی وجہ سے ہزاروں غیر قانونی ترکین وطن جن میں زیادہ تر افریقہ کے افراد شامل ہیں جو یورپ جانے کے خواہش میں بحرہ روم عبور کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو فرینڈ یہ کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی تھی جو کہ یورپ اور یوکے اور دیگر ممالک یورپی یونین سے آئی ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری اور اہم تھی تو فرینڈ یوکے امنیسٹی کے حوالے سے جیسے ہی مزید کوئی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ آتی ہے چاہے وہ سکوٹلینڈ سے ہو یا یوکے سے ہو تو وہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنا کر شیئر کر دی جائے گی تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہوا تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو رپلائے کریں گے اللہ حافظ